اور کل ہی ہم نے ایک واقعہ دیکھا جہاں پر ایبیٹس تیلک روٹ کے اوپر پائل فٹوئر کے بازوک ایک جگہ ڈیمولیش کی گئی یہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہی اونر ہے کیا آپ کی جگہ وہ آپ کی تھی ہو اسلام علیکم جی ہاں یہ میری جگہ تھی اور میں یہ دو ہزار پانچ میں لیا تھا اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال کے بعد یہ میری ریشتی پیپرز ہیں میرے پاس یہ پورے اور یہ دیکھئے آپ سیلڈٹ دیکھئے آپ میں پورا سیٹیلک ڈیولیپمنٹ پریویٹ لیمیٹس سے لیا ہوں زہیر الدین صاحب جی پیو ہولڈر تھے ان سے ریشتی کر آیا میں یہ پوری ریشتی کے پیپرز ہیں اور یہ میرے کوٹ کے پیپر ہے کوٹ میں کیس بھی چر رہا کوٹ میں پورا کیس بھی چر رہا میرا لہذا میرے چھوٹے بھائی اور میرے والد صاحب کا انتخال ہو گیا انتخال ہونے کے بعد یہ لوگاں کیا کریں کیس ڈیسمیس ہو گیا جھوٹا دکان پہ میری تھا بھی نہیں سمجھے آنے کو میرے کو کنفرم بھی نہیں کر رہے توڑ رہے ہیں نوٹیس بھی نہیں دیئے میرے کو سڈن آ کے پورا دیمانشن کر دیئے پورا توڑ دیئے پورا شیٹ توڑتے بول کے پوری مل گیا غرا صبح میرا لاؤس کر دیئے میرا سمجھے اور اس میں کیا ہوا میرے سمجھے توڑے بعد بھی ہم لوگ خاموش بڑھ گئے کچھ بھی نہیں بولے ہم لوگ سمجھے پھر ہم کوٹ سے آئیں گے بول کے ہم لیگل طریقے سے آئیں گے بول کے بولے اس کے باوجود بھی پورا توڑنے کے بعد ٹھیک چار ساڑھے چار بجے سمجھے ایک گاڑی آئی گاڑی آ کے پورے سامان لے کے دال لے رہے تھے دال لینے کے بعد ہم پوچھے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی آپ لوگاں سامان بولتے گی ہمارے کو بولے یہ صبح صاف کر آدھانا ہے چلو یہاں سے بول کے بولتے ہیں ہم پوچھے کئی کو بھائی ہم میرا سامان ہے میرا سامان کئی کو لے کے جا رہے ہیں بول کے پورا لاری فل کر لیے پھر بھی ہم خامج بیٹے پھر اس کے بعد ہم بولے بھائی کچھ میرے کو انفارم کریے آپ یہ کئی کو لے کے جا رہے ہیں میں جب تک نہیں چھوڑتا ہوں گاڑی بولتے گی پندرہ بیس جنے آ کے اکدم میں میرے وائف میرے سالے اور میرا بیٹا تھے پوروں کے اوپر اٹیک کر دیئے ہو لوگ میرے پاس ویڈیو ہے پوری میں اس کی ویڈیو آپ کو دوں گا پوری ویڈیو ہے اور پورا اٹیک کر دیا ایسا ہمارے میرے بچے کی آنکھ پورا ڈیمیج ہو گئی ان کو دکھرا بھی نہیں وہ ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ تھے پھر اس کے بعد میں لایا آجیس ان کو پھر اس کے آدھ میرے کو یہ سر کو دیکھئے پورا سر پھوڑ گیا میرا اور یہاں دیکھئے یہ پورا یہ ڈیمیج ہو گیا ہم پی ایس کو گئے کمپلینٹ کرنے تو پی ایس میں کمپلینٹ بھی نہیں لیا ہماری کمپلینٹ نہیں لینے کے باوجود میرے میسیس اسیس پھر آگئے آنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ آنے کے بعد پھر سرکل صاحب اگرہ پورے آئے انجانی کمار صاحب آ کے بولے کیا ہوا بول کے انجی یاو صاحب آئے کیا ہوا وہ صاحب ہم لوگ مارے سوالے پورے اوپر بیٹے ہوئے صاحب بولے تو بھی ہمارے کچھ وہاں سے ہماری جگہ پہ سے ہمارے کچھ لکڑیاں لے کے سمجھے چلو یہاں سے چلو یہاں سے بول کے بھیجا دیے کوئی ایکشن نہیں لیے پولیس والے بھی برحال یہ تیلنگانہ میں کیا ہو رہا میرے کو پتا نہیں ہے کیسی آر صاحب ہم ارتیدہ ہے ہماری آپ ہماری مدد کریے میرا گھر اس پہ چلنے والا ہے ہم غریب لوگاں ہیں سمجھے گھر میں کرایہ کے ساتھ ہوں گا میرا کرایہ کا گھر ہے پورا بچے اسکول اگرہ سو میرا اس پہ ڈیپینڈ ہے میرا اگر بھائی اگر میں یہ انلیگل لیا تو بلدیاں میرے سے ٹیکس لے رہی رجیسٹری کئی کو کری میرے سے اور وہ پورا ایریا جو بور رہے تین ہزار چار تین ہزار تین سو چار سو فٹ ہے وہ پورا وہ اتے ایریا میں اتے ایریا میں آپ میری دیکھ لیجئے ان کے بھی پاس پیپر آنگے وہ دیکھ لیجئے اس میں ان کے خود ان کے خود سیلر اور سب سیلر اس میں پارکنگ پلیس رہنا سب سیلر میں پورے مل گیا ہے پورا آؤٹسیٹ پورے شاپا ہے نیچے اور میرے آپوسٹ بھی دکان ہے وہ بھی پھر پارکنگ پلیس میں وہ کئی کو بھائی وہ لوگاں بڑے لوگاں ہیں بول کے نہیں جاتے کیا میں چھوٹا لوگاں ہوں بول کے میرے پاس آ جاتے کیا پھر میں خریدہ سو ہوں میرے ایک چھوٹی سی چائی کی اسٹیل چلا لیتا ہوں میرے کو بلدیا والے بولیں ہم تمہارا تین شٹ خالی سامنے کا توڑ کے چلے آ رہے ہیں بول کے پوری دکان میری میں یہ بلدیا اپنے اے سی پی سینیواس رہو اور انسپیکٹر ویتھل رہو سمجھے آ کے میرے کو دم دم کر دیئے اور لوگ کے جو آپوسٹ پارٹی ہے وہ لوگ کے میرے کو راتوں میں فونہ آتے تھے دھمکیاں آتے تھے سمجھے میرے کو جگہ بیچ دو نئے بیچ دو تمہارا کو وہ کر دیں برحال بعد میں ہمارا کو مار کے جانے کے بعد معلوم ہوا یہ مویس چودری بول کے غازیپورے میں رہتے انہوں گئی خساب ہے انہوں آ کے ہمارے کو یہ آدمیوں کو بھی جا کے کام کرے اور سالے پاشا بول کے ہے ان دونوں مل کے یہ کرائیسو ہے یہ لیڈیس کو بھی مار دیئے ہماری سٹاپ ممبر تھے لیڈیس ان کو بھی مار دیئے آپ دیکھئے میں پوری ویڈیو بتاتا ہوں آپ دیکھئے اس میں کئیسا ہمارے کو آکے بیس پچیس جنے آکے اٹیک کر دیا ہمارا کو سمجھے ٹیوش دے کے ٹیمہ برحال KTR ساپ سے بھی ہماری گزارش ہے اپیل ہے ہمارے سے سمجھے اللہ کے بعد پھر آپ لوگوں کا ہمارے کو سپورٹ ہونا اللہ تو ہے سمجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کی سزا تو اللہ دیں گا کیسا بھی انشاءاللہ KTR صاحب سے ہماری گزارش ہے پلیس آپ یہ ویڈیو دیکھ کے ہماری مدد فرمائیے دیکھئے KTR صاحب اگر ادمی کو کچھ بھی نہیں رہیں گا تو انہیں کھائیں گا کیا پیں گا کیا آپ دیکھئے آپ پلیس آپ پلیس ہماری مدد کریے KTR صاحب سمجھے میرے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سمجھے اور وہ اس دکان پہ دیر ہے اللہ کے پاس مگر اللہ تعالی جو بھی کرتا اچھے ہی کے واسطے کریں گا اللہ تعالی بھد غفور و رحیم ہے انشاءاللہ تعالی کہ ابھی ڈیمالیشنگ اونر نے کہا 80 سال کے کی سرینواز راؤ جو کہ جی ایس ہیم سی کے ایک آفیسر ہے اور ویٹھل راؤ کیا یہ آپ کو پریئر نوٹیس یا ڈیمالیشنگ آرڈر بتائی تھے نہیں نہیں کچھ نے بتائے ہمارے کو ڈیریک آئے وہ بھی ہمارے کو آزو بازو والے اور جو میری دکان میں رہتے ہیں انہوں فون کرے فون کر کے بولے ایک دم جی سی پی آگئی بھائی رکری بھی نہیں کچھ بات بھی نہیں کر رہے وہ لوگ پورا دھڑا دھڑا دھڑ توڑ دار رہے ہیں پیپر بتاتے تھہر جاؤ لا رہے ہیں ہمارے دکان کے اونر بولے تو بھی نہیں سنے میرے کو وہاں سے اول سٹی سے لکل کے میرے کو نیو سٹیز تک آئے تک پورا ڈیلاو میشن کر دیئے پورا توڑ دیئے اے ٹو زت توڑ دیئے میرا سامن بھی خراب کر دیئے اور جو گاڑی آئی تھی پریویٹ گاڑی آئی تھی سامن ڈال لے نا ہے ہم نکایا تھے بھی نہیں رکے میرے غلے میں بھی پیسے تھے وہ پورے پیسے بھی ڈال لے کے لے کے چلے گئے اور جو جھگڑا ہوا جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر بعد میں یہ کون لوگ تھے جو جھگڑا ہوا آپ سے یہ اچانک جھگڑے کی وجہ کیسا پیش آئی آپ دیکھیں پورا بلدیا والے پولیس والے پورے آئے تھے پورا توڑ دیئے چلے گئے چلے گئے بعد ہم خاموشی بڑھ گئے کچھ بھی نہیں بولے اس کے بعد ہمارا سامن ہم پورا جو جو ہے بازوک کر لے رہے تھے اچانک 20 ادمی آگئے 20 سے 25 ادمی آگئے گاڑی گاڑی بھی آگئی گاڑی کئی کو ہے بھائی بول کے پورا سامن ڈال دیئے اس میں کیا کریں ہماری پہلے آتے سو آتے ہیں بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے اگدام مارا ماری شروع کر دیئے اور سیاں لے کے ماننا شروع کر دیئے میرے کو گرا دیئے اس کے بعد ہماری بہین کو بھی مار دیئے بہین کی سونے کی چین تھی گلے میں وہ بھی گر گئی اتتا سب ہو گیا میں کوئی پیلیس اتجا ہے میرے کو حکومت سے سمجھے کیسی آر صاحب سے میرے کو یہ اتنی میرے کو آپ پیلیس مدد کریں میں اس کے سوا کچھ نہیں بلتا ہوں میں اتنی بڑی بات بولا رہا ہوں اللہ کے بات بس آپ لوگ ہی چھے میرے واسطے اور کوئی نہیں ہے میرے کو